موزز سامین حضرات شریک ایسٹ اسلامی اور سنجے گروال جی پیش کر رہے ہیں ایک اور حسین تازہ ترین واقعہ جس کا عنوان ہے بینا گٹلی کی خجور اور ایک یہودی کا ایمان لانا جس کے فنکار ہیں مزمل تزمل سابری میوزک سے سوارہ ہیں راجو خان صاحب نے اور اس کے شاعر ہیں فیض بدائیویں سلاقار ہیں مسررت علی صاحب اور ریگارڈنگ کی ہے غلام سابر صاحب نے دیجے سامین پیش خدمت ہے بینا گٹلی کی خجور اور ایک یہودی کا ایمان لانا زبانی فیض کی اے مومنوں ایک واقعہ سنیئے رسول پاک کی عظمت کا پیارہ موززہ سنیئے زبانی فیض کی اے مومنوں ایک واقعہ سنیئے رسول پاک کی عظمت کا پیارہ موززہ سنیئے رسول پاک کی عظمت کا پیارہ موززہ سنیئے رسول پاک کی عظمت کا پیارہ موززہ سنیئے محمد مصطفیٰ دنیا میں جب تشریف لائے تھے فیضہ مہکی عرب کی اور گنچے مسکرائے تھے پرشتے عرش آزم سے زمین پہ بھول لاتے تھے پر اندے چہ چہا کر کیت خوشیوں کے سناتے تھے جدھر دیکھو ادھر سب کو مسرت ہی نظر آتی نظارہ ایسا تھا جس پر نظر سب کی ٹھہر جاتی زمین والوں کی خاطر ایک نئی نعمت اترنی تھی یہاں سے خوشبوئے اسلام دنیا میں بکھرنی تھی صداقت کا جو رستہ ہے اسے رب کو دکھانا تھا جہاں کی رہنمائی کے لیے قرآن آنا تھا مقدس آیتیں قرآن کی سب کو سنانی تھی خدا کو دین کی شمائے گھر گھر میں جلانی تھی عرب کی سرزمی کا خوب تر رتوبہ بہانا تھا سیارت کے لیے رب وہ وہاں کا بابا بنانا تھا سیارت کے لیے رب وہ وہاں کا بابا بنانا تھا سیارت کے لیے رب وہ وہاں کا بابا بنانا تھا موسیقی پُرائی ہر طرف پہلی تھی وہ رب کو مٹانی تھی نبی کے نور سے دنیا یہ ساری جگ مگانی تھی کسی خاطر نبی کو رب نے دنیا میں اتارا تھا رسول پاک کے صدقے میں دنیا کو سوارا تھا زمین اپنے مقدر میں یہاں پر ناز کرتی تھی رسول پاک کی عظمت کی یہ دس بھی ہی پڑھتی تھی رسول پاک کو رب نے نبوت جو عطا کر دی بڑا دی شان آقا کی جو یہ نیمت عطا کر دی نبی کی پڑھ گئی عظمت تو پھر چلنے لگے کچھ لوگ دلوں میں ہر گھڑی اپنے حسد رکھنے لگے کچھ لوگ تب ہی کا واقعہ ہے یہ چلو تم کو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی شان کا چلوا دکھاتے ہیں عرب کی سرزمی پہ تب یہودی ایسا رہتا تھا محمد مصطفیٰ سے دل ہی دل میں پھوب جلتا تھا محمد مصطفیٰ سے دل ہی دل میں پھوب جلتا تھا محمد مصطفیٰ سے دل ہی دل میں پھوب جلتا تھا شرارت ایک دن کر دی تھی ایک ایسی یہودی نے عجب سی شرط ایک رکھ دی نبی کے سامنے اس نے کہا اس نے تمہاری بات کو میں مان جاؤں گا نبی ہو آخری تم میں تمہیں پہچان جاؤں گا خوشی سے میں بھی پڑھ لوں گا یہاں کلمہ رسول اللہ رہے گا دل میں نہ پھر کوئی بھی شکوہ رسول اللہ یہودی سے مسلمہ پھر مجھے آقا بنا دینا میرے تم رہنما بن کر مجھے رستہ دکھا دینا یہودی نے رسول پاک کو پھر دی تھی ایک گھٹلی خجوروں کا اگا دو پیڑ اس سے ہے میری مرضی اسی گھٹلی سے ایک ہی رات میں ایک پیڑ اگ آئے صبح ہونے طلب آخا خجوروں سے وہ لد جائے محمد مصطفیٰ نے مسکرا کر لے لی وہ گھٹلی کہا رب نے اگر چاہا تو ہوگی بات یہ پوری کہا رب نے اگر چاہا تو ہوگی بات یہ پوری مصطفیٰ 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 رسول پاک نے پھٹلی کو پہلے پانی سے دھویا یہودی کو دکھا کر پھر زمین میں اس کو تھا بویا کہا تھا پھر یہودی سے نہیں بلکل بھی غبرانا صبح آ کر خجوریں توڑ کر اس پیڑ سے کھانا یہودی چل دیا اس کو یقین بلکل نہ آتا تھا نبی کی بات کو دہرا کے اب بھی اس کو راتا تھا وہ خود ہی کہتا تھا دل میں یہ ہر کس ہو نہیں سکتا یہ نام ممکن ہے ممکن کیسے بھی یہ ہو نہیں سکتا کسی صورت بھی گھٹلی سے وہ پودا اگ نہیں سکتا اگر اگھ آیا تو بھی بیڑ پورا بن نہیں سکتا چلا آیا یہودی گھر بہت اس کو تھی بے چینی تبھی پھر اس یہودی کو نہیں سوچی یہ شیطانی جہن میں پھر نہ اس کے انوں کا ہی خیال آیا دبائی تھی نبی نے جو اسی بھٹلی کو لے آیا تبائی تھی نبی نے جو اسی بھٹلی کو لے آیا تبائی تھی نبی نے جو اسی بھٹلی کو لے آیا بہت خوش تھا یہودی دیکھے پادھا کیسے اگھتا ہے نبی کی بات کو اللہ پوری کیسے کرتا ہے بڑا نادان تھا با فلتا وہ اللہ کی قدرت سے اسے ناوافتہ کوئی بھی تھا اللہ کی رحمت سے بڑا پت بخت تھا ہر دم نبی سے تو تو جلتا تھا حسد رکھتا تھا دل میں اور پرائی ان کی کرتا تھا اسے معلوم نہ تھا رب کی رحمت آنے والی ہے جو ہے بھوٹی ہوئی اس کی وہ قسمت بننے والی ہے یقین اس پونا تھا بلپل خدا جلوا دکھا دے گا بینا بھڑھلی کے مٹی سے بھی وہ پودھا اگا دے گا صبح اٹھ کر یہودی نے کیا تھا کام کچھ ایسا پری بھی لوگ جو بھی یہ کیا تھا ان سے یہ چرچا یہودی کے تو دل میں تھی بھری زیادہ ہی چطرائی وہ کرنا چاہتا تھا اب رسول اللہ کی رسوائی کرنا چاہتا تھا اب رسول اللہ کی رسوائی کرنا چاہتا تھا اب رسول اللہ کی رسوائی یہودی لے کے کچھ لوگوں کو اس جگہاں پہ جا پہنچا جہاں پہ ان کو آقا نے دکھایا اپنا موزیزہ دکھا ہے جب یہودی اس جگہ لوگوں کو لایا تھا اجوروں سے لدہ ایک پیڑ اس جنگل میں پایا تھا یہ منظر دیکھ کر دل میں ہوئی تھی اس کے حیرانی نظر نیچھی ہوئی اس کی ہوئی اس کو پشے مانی تب ہی کچھ دیر میں پیارے رسولیں پاک بھی آئے یہودی کو جو دیکھا تو وہ دل ہی دل میں مسکائے خجوریں ٹوڑ کر ہر ایک کو آقا نے کھلوائیں خجوریں تھی پڑی میٹھی مگر پھٹلی نہیں پائی پشے مان تھا یہودی پر زبان سے بات یہ نکلی خجوریں ہیں بہت اچھی مگر ان میں نہ کیوں گھٹلی یہودی کی سنی جب بات تو آقا نے فرمایا اسے تھیرے سے پہلے بعد میں پھر راز بتلایا اسے تھیرے سے پہلے بعد میں پھر راز بتلایا اسے تھیرے سے پہلے بعد میں پھر راز بتلایا اسے تھیرے سے پہلے بعد میں پھر راز بتلایا خجوروں سے بتاتا ہوں یہ گھٹلی کیوں نہیں نکلی زمین سے کھوڑ کر تم رات میں ہی لے گئے گھٹلی یہ سن کر کے یہودی گر گیا آقا کے قدموں میں کہا اس نے مجھے آقا کرو شامل غلاموں میں رسول پاک نے قدموں سے پھر اس کو اٹھا کر کے یہودی کو مسلمہ کر دیا قلمہ پڑھا کر کے یہودی کے لیے اسلام کی دولت عطا کر دی رسول پاک نے اس کے لیے رب سے دعا کر دی کرم کر دو میرے آقا مسیبت دور ہو جائے تمہارے در پہ یہ عرضی میری منظور ہو جائے گزر جائے ہماری زندگی یہ نیک نامی میں ہمیں اپنا بنا لیجے ہمیں لے لو غلامی میں مزم مل اور تازم مل کی خدا کر اور عرضی پر آتا کر فیض کو خوشیاں انہیں پہنچا بلندی پر عطا کر فیض کو خوشیاں انہیں پہنچا بلندی پر عطا کر فیض کو خوشیاں انہیں پہنچا بلندی پر